This video is brought to you by Mahalash Majulers in association with Mobile Masters, Frespresso, Coffee Shop, Tafia Kitchen, Supermarket and by Madira Chicken World. اس کے بارے میں غلط افائیں بچھا دیئے پرغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ میں صرف چار اگل کا فرق ہے صرف چار اگل کا کس نے کہا رسول اللہ ہم سمجھ نہیں پہ چار اگل کا کیا فرق ہے یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ سنی سنائے اور آنکھو دیکھیں میں صرف چار اگل کا فرق ہے تو الحمدللہ جو لوگ یہ باتیں بیٹھ کے چاہے وہ جمعہ کے خدبے میں بیان کریں یا بازاروں میں یا گلی کچھوں میں بیٹھ کے اس کا ذکر کریں کہ کاروانے سید و سادین شیعہ والے ہیں یا علی کا کلمہ پڑھاتے ہیں یا کالے کپڑے پناتے ہیں یا جو ہے کہ زکاة فطرہ صدخہ کھلاتے ہیں اور اتنے کم پیسوں میں امرا کیسے جاتے ہیں پہلی بات ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ جو لوگ یہ افواہ اٹھا رہے ہیں مجھ سے پہلے سوال کریں کہ اس کاروان میں وہ گئے ہیں کیا کہ اس سٹورنٹ ریولز میں کبھی وہ جا کر حضرت علی کا کلمہ پڑھے ہیں یا کبھی وہ لوگ جا کر کالے کپڑے پینے ہیں یا کبھی وہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ صدخہ زکاة فطرہ کھلاتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں کہ کبھی انہوں نے جو ہے اس بات کے کبھی جو ہے اس بات کو ہم لوگ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا پہلی بات تو جس طرح سے ہمارے کڑپے میں یہ کہاوت ہے کہ آدھا گھڑا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور بھڑا ہوا گھڑا جو ہے کبھی جو ہے نہیں ہلتا ہے یعنی چلر زیادہ بچتے ہیں اور جو ہے بندیوی نوٹ کبھی آواز نہیں کرتی تو اسی طرح سے جو لوگ نہیں گئے ہیں جن کو باتیں بنانی آتی جس کے لئے پیغمبر اسلام نے چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا کہ سنی سنائی باتیں جو ہے جھوٹ ہیں آپ کو دیکھی سچ ہے الحمدللہ قدری ارانتبور کڑپا ونوٹور رائچوٹی چننم انڈم پیدہ منڈم گلبرگا اور یہاں سے تقریبا بمبئی ہیدر آباد ادھر کے تمام ڈلی سب جگہ سے ملا کر ابھی ماہ جنوری میں ایک ہزار لوگ سے زیادہ لوگ ابھی وہاں پر پہنچے سبحان اور کڑپا کے تقریبا چار سو لوگ انہیں تو جو ہے وہاں براہ بھی کر لیے تین سو لوگ تک تو آب ہی گئے بھی سو لوگ شاید ابھی کل بھی پر سوں انشاءاللہ جمعہ کے دنیں یہاں پر پہنچیں گے تمام کے تمام سنت و جماعت تھے کچھ لوگ اس میں تبلیغ جماعت بھی تھے کچھ لوگ اس میں صوفی بھی تھے ان تمام کی تمام لوگوں سے آپ معلوم کریں اس بات کو کہ چار سو لوگ کڑپا ڈشٹک ہے دوسری آگے ہم بنا رس کی دلی کی یا کی وان کی انہم کور قدری تو بہت دور کی بات ہے انہم دلہ واقع لوگوں سے بھی معلوم کر سکتے ہیں کبھی یہ پوچھیں کہ کیسے ٹور والر ٹریویلس والوں نے کبھی کسی کو حضرت علی کا کلمہ پڑھنے کے لئے کہا پہلی بات تو کلمہ حضرت علی کے نام کا ہے یعنی کلمہ پیغمبر کا ہوتا ہے اللہ اس کے رسول کے نام کا کلمہ ہوتا ہے حضرت علی جو ہے ایک اللہ کے ولی ہے اور وہ ایک امام ہے وہ پیغمبر تو نہیں کہ جو ان کے نام کا کلمہ کلمہ ہر مسلمان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تمام کے تمام فرقے جو ہے اپنے اپنے عقائد کو چل لے کر چلتے ہمیں عقائد سے مطلب نہیں ہے ہمارے کاروان میں عقائد کی کوئی عقائد نہیں ہے اتنے لوگ جو جا چکے ہیں اس کاروانے کبھی کسی سے پوچھیں کہ آپ نے اس کاروان میں گئے کیا کبھی کوئی کلمہ پڑھایا گیا کبھی کوئی کالی جھنڈی ہلائی گئی یا کبھی کالے کپڑے پہنے گئے یہ ایک انڈیا پرائیویٹ لیوٹیٹ کمپنی ہے اس کمپنی نے سے 35 لاکھ کے حساب سے سو لوگ کا جمع ہوا 35 لاکھ مکہ میں مدینے میں اور جو زیارت گاہ ہیں وہاں پر ہم لوگ ہٹل ایڈواز میں ایک مہینے دو دو مہینے کے لئے بک کر لیتے ہیں ہمارا ٹوٹ جاتا ہے سات دن مکہ میں رہتے ہیں سات دن مدینے میں ہماری ہٹلیں پہلے سے مکہ دو دو مہینے تین تین مہینے کی ایک ایک سال کا کارٹریک بھی ہم لوگ لیتے ہیں تو اس میں ہمارا گروپ جا کے ایک ہفتہ مکہ رکھتا ہے ہفتہ مدینہ چودہ دن ہو گئے کوئی پاس دن مکہ کار پاس دن مدینہ دس دن ہو گئے کوئی چھے دن مکہ چھے دن مدینہ اس طرح سے بارہ دن ہو گئے تو گروپ جو ہے ہمارا صرف چھے سے سات دن تک مکہ میں اور چھے سے سان دن مدینے میں اس کے علاوہ جتنے دن ہٹل خالی رہتی کیونکہ ہم لوگ نے تو اکھٹا پیسہ دیا دو دو تین تین مہینے کا تو ہم کو کم بجن میں کم روپے میں وہ ہٹلیں ملتی ہیں پر ویٹ کے حساب سے لیکن جو گروپ ہمارے آنے کے بعد یہ آنے سے پہلے جتنے دن جتنے مہینے خالی رہتے ہیں وہ ہم لوگ دوسرے ٹور کو اور دوسرے پیکج والوں کو دے کر الحمدللہ اس کے پر جو بھی آتا ہے جو بھی فائدہ جو بھی مہینے جتنے بھی لاکھوں پر اس میں آمدانی آئیں تیس لاکھ پر بندرہ لاکھ ہے بیس لاکھ ہے اسی طرح سے اٹھرہ ہزار والوں کا پیسہ جمع ہوتا ہے وہ بھی ہٹلوں میں ٹکٹنگ میں اس میں انویسٹ ہوتا ہے جو کہ حق حلال کا پیسہ ہے حق حلال کی راہ میں لگاتے ہیں اور اس کے اوپر جو فائدہ تھا ہر حاجی اپنے فائدے کے پیسے سے جاتا ہے ایسا نہیں ہے کشیوں نے پیسہ دیا تو سنیوں کو لگ رہا سنی نے دیا تو دیوبندی کو لگ رہا دیوبندی کو دیا تو وہاں بھی کو نہیں سنت الجماعت اپنا پیسہ جمع کی ان کے فائدے کے اوپر جو چیز کے آمدانی آتی جو فائدہ تھا اس میں ہی ان کی ٹکٹ کا اور ان کے جو اکھانے پینے پیکیج کا یہ دعوت کا انتظام ہوتا ہے اہل تشری جماعت نے اپنا پیسہ جمع کیا ان کے جتنے گروپ کے ہوتلز میں اور ٹکٹنگ میں اور جو اس کاروبار میں کیسے اس کے بزنیس میں جو پیسے لگتے ہیں اس کے جو فائدے آتے ہیں اسی کے اندر جو ہے یہ تور اینڈ ریویس کا جو ہے اہل تشری جاتے ہیں تبلیغ جماعت ہیں جماعت علماء جتنے ابھی جو ہے ہماری گلبرگا سے احمد خلیل اللہ صاحب نے ہے وہ جماعت علماء سے ہیں جامیت علماء جی اس میں سے جو ہیں وہ ہیں ایسے کئی لوگ آئے ہیں ہر فیق ایک ہے اس ایک انڈیا پرائیویٹ لیمٹیٹ کمپنی ہے اس کمپنی میں سنی آئے شیعہ آئے دیوبندی آئے بریلوی آئے وہاں بھی آئے جو مسلمان آئے جس کا کعبہ ایک ہے جس کا اللہ ایک ہے جس کا رسول ایک ہے جس کا قرآن ایک ہے ہماری کمپنی اس ہر مسلمان کو سرویز دے گی ایسا نہیں ہے کہ شیعہ آئے تو ہم سنی کنی لیے سنی آئے تو جو مندی کنی نہیں جو بھی اللہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور جو بھی قرآن پر ایمان رکھتا ہے جو بھی قانع کعبہ کا تواف کرتا ہے جو بھی پیغمبر اسلام کو اپنا آخری نبی مانتا ہے اس ہر مسلمان کے لیے ہماری کیسے میں سرویز دے شیعہ اپنا پیسہ جماع کرتے ہیں ان کے پیسوں پر جو فائدہ تھا وہ جاتے ہیں سنت الجماع جماع کرتے ہیں ان کے پیسوں پر جو کبنی کو فائدہ تھا اس میں وہ جاتے ہیں تبلیغ جماع کرتے ہیں ان لوگ اپنے فائدہ جو ان کے پیسوں پر رقم پر جو فائدہ تھا اس پر وہ جاتے ہیں الحمدللہ جو اٹھرہ ہزار والے ہیں ان کو سان سان آٹھ ہٹھ آنے کا ٹائم دیا گیا ہے اس لئے کہ ان کے پیسوں کو جو بزنس میں جو ہڈلنگ میں جو ٹکٹنگ میں جو انویسٹ کیا جاتا ہے اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے کیونکہ وہ پیسہ کم ہے اس لئے ان کو تھوڑا وقت لمبا لیا گیا جو پہتیزار پچیزار ہالے ان کو بہتثوڑا کم لیا گیا ہے کیونکہ ان کے پیسوں سے جو بھی فائدہ ہوتا ہے جل سے جل سلrals کو بھیجا جاتا ہے جو کم پیسے والے ہیں ان کو تھوڑا لمبا ٹائم گیا جاتا کہ پیسوں کے کاروبار میں جو ہے ٹکٹنگ میں اس میں اور ویزا میں اور جو بھی ہم لوگ انویشمنٹ ہوتلوں میں کرتے ہیں پیکیج میں کرتے ہیں اس کے فائدے آسکتے ہیں اسی طرح سے تمام کے تمام مسلمان کے جو پیسے لگتے ہیں مسلمان اپنے ہی پیسوں کے اپنے فائد میں اپنے فائدے میں جاتے ہیں یہ کہی لوگوں نہیں افعے ہیں اب تو اب الحمدللہ دوسرا سال چل رہا ہے جب پہلے پہلے نئے نئے میں شروع ہر جگہ ہر م فطروں کے ہیں پہلی بات آنکھوں سے دیکھیں کانوں سے سنیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے ٹور اینٹ ٹرائیویس جن کے بند ہوئے جو لوگ پچاس پچاس ساٹھ چاٹھ ستر ستر اسی اسی ہزار جو لیتے تھے اب جو کیسے ٹور اینٹ ٹرائیویس کی جانب سے کم سے کم پیسوں میں جو سرویس دلائی جا رہی ہیں اس کے لیے جو ہے یہ لوگ یہ افعا مارکٹ میں اٹھا رہے ہیں الحمدللہ ایسا کبھی نہیں ہے صدقہ زکاة فطرہ کسی کی بغیر اجازت کے کس کانا حرام ہے اور کیسے ٹور اینٹ کوئی سخے سے نہیں بلکہ پرائیویٹ لیمٹیٹ کمپنی یہ سخے اور زکاة فطرے وہ لوگ لیتے ہوں گے جو لوگ ابھی خدبے میں اعلان کر رہے ہیں کہ جن کے شاید مدرسوں کے آنے والے جو چندے جن کے پہلے آتے تھے جن کے بند ہو گئے جن لوگوں نے جو اللہ اس کے رسول کے نام پر جو پیسے بڑھ روتے تھے ان کے پیسے بند ہو گئے اب وہ بند ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے لوگوں نے حاجیوں کو جو ہے لپنا شروع کیا یا حاج آجیوں کو پھر الحمدللہ کیسے ٹور اینٹ ٹرائیویس کی قڑپا کے تقریباً چار سو لوگ ہندوستان کے ہزاروں لوگ ججا کے اس پر کوئی یہ بتائے کہ کبھی کیسے ٹور اینٹ ٹرائیویس میں کبھی ایک رومان نہیں گئی لیکن کہی ایسے ٹور والے ہیں جن کا الحمدللہ بھی آپ نے ذکر کیا رائے چھوٹی یہاں وہاں اچھے اچھے ٹور والوں کی خود گوائی ہے کہ وہ لوگ کیا کیا سامان دیتے تھے لوگوں کو ہم لوگوں کے پر بھی یہ بات چلی کی کیسے ٹ آجیوں کو ایک رومان نہیں دیا وہ ٹور جو سانٹھ سانٹھ ستر ستر ہزار لیتے تھے عورتوں کو بینگلز فنانا سونے کے بسکٹ پچاس پچاس گرام پلا کر لوگوں کے ہاتھوں میں دینا اور کہ یہ چیز ہم ائرپورٹ کے باہر لاکے دو الحمدللہ پورے کہیے اسے حاجی لوگ اگر ہماری بات سننے تو جانتے ہوں گے اور لوگ نے کتنے کتنے ٹرائیویس والوں نے کس کس طریقے سے دھوکہ بازی و دغہ بازی کی لیکن الحمدللہ کیسے ٹور اینٹ ٹ پیسہ جو مومنین کا مسلمانوں کا ہیں وہ خلال کی کاروبار میں لگاتے ہیں اس کے آنے والے خائدے سے ہی وہ حاجیوں اور اللہ اس کے رسول کی راہ میں لگتا ہے نہ کوئی زکاة نہ فکرہ This video is brought to you by Mahalashma Jewelers in association with Mobile Masters, Frespresso, Coffee Shop, Tafia Kitchen, Supermarket and by Madeira Chicken World